اسلام علیکم چاہمہ سینل جانج سار کی ایک لئے اپسوٹ میں آپ دیکھیں گے کہ دعا کو یہ محسوس ہوگا کہ فضا کی زندگی اس کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے وہ اپنے سسرال والوں کے گھر بلکل بھی خوش نہیں ہے اس پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے صرف اور سر دعا کی وجہ سے وہ اپنی بہن سے کہے گی کہ میں تمہاری سسرالانا چاہتی ہوں تمہاری سسرال والوں سے معافی مانگوں گی بار بار ان کے آگے ہاتھ چڑوں گی ان کے پیروں میں پڑھوں گی تو وہ یقیناً مجھے معاف کر دیں گے میں انہیں سمجھاؤں گی کہ میری وجہ سے میری بہن کو سزا نہ دیں تمہارا شعور بھی تمہارے ساتھ اچھا ہو جائے گا اور تمہارے ساتھ تم پر ظلم نہیں کرے گی لیزا اس کے باتیں سن کر کافی زیادہ ایموشنل ہو جائے گی وہ اپنی بہن کو سمجھائے گی کہ بلکل نہیں مجھے اچھا نہیں لے گے گا کہ میری بہن میری وجہ سے دوسروں کے گھروں میں جا کے ہاتھ چھوڑ دی رہے تم اتنا گھری پڑی نہیں ہو کہ تم میرے لئے اتنا بڑا قدم اٹھاؤ اور نہ ہی وہ اس قدر خاص ہیں کہ تم ان سے معافیہ مانگو یا وہ تمہاری بات سمجھیں گے ان کا کام دوسروں کو پریشان کرنا ہے میں اب مجھے بلکل پسند نہیں ہے کہ میری بہن وہاں آ کر سلیر ہو دعا ویسے تو اپنے گھرونوں کے سامنے کافی زیادہ خوش خوش رہتی ہے لیکن اس کے دل کے اندر ایک نیا دکھ پل رہا ہوتا ہے جب وہ اپنی ساسوسر کے باتیں سن رہتی ہے وہ نوشروہ سے کہہتے ہیں کہ ہم نے دعا کو قبول کر لیا وہ ہماری بہو ہے لیکن تمہارے تعلقات فرہ کے ساتھ ہمیں بلکل پسند نہیں تم اس کی چنگل سے نکلا نوشروہ جان جاتا ہے کہ میرے گھرونوں کو پتہ چل چکا ہے کہ میں فرہ کے ساتھ ہوتا ہوں اور نوشروہ اپنے ماں باپ کے سامنے یہ بھی نہیں کہتا کہ میں آئندہ فرہ سے نہیں ملوں گا اس کا تو یہی مطلب ہوا کہ وہ بھی فرہ کو اپنے ہی چھوڑنا چاہتا نوشروہ جیسے ہی کمرے سے بہر نکلتا ہے تو دعا اسے سامنے کھڑی نظر آتی ہے جب وہ اپنی بیوی کو اپنے سامنے دیکھتا ہے تو وہ بھی ڈر جاتا ہے کہ اس کو خبر ہو گئی ہے یعنی میرے اب بھی تعلقات ہیں فرہ کے ساتھ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں فرہ موجود ہے اس وجہ سے تو وہ دعا کو دیکھ کر سہم جاتا ہے فیزہ جب اپنے گھر جائے گی تو اپنی نن سے کہے گی کہ جب سے تمہارا رشتہ تیہ ہوا ہے تم کیوں اتنا سہمی سہمی رہتی ہو جب دیکھو تم پریشان ہو آخر کیا وجہ ہے یہ تو بہت ہی اچھا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے فیزہ کی نن کہے گی کہ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی فیزہ بیچاری اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے گی وہ لڑکی خود ہی اپنے لیے قدم اٹھائے گی فیزہ کی سسرال والے بار بار دعا کو نشانہ بنا کر فیزہ پر ظلم کرتے تھے لیکن ان کے گھر کا محول بھی ایسا ہی ہونے والا ہے جب ان کی بیٹی خود اپنا گھر چھوڑ کر کسی لڑکے کے پاس چلی جائے گی تو پورے گھر والے فیزہ کو ہی الزام ڈھرائیں گے کہ تم نے جان پوچھ کر اسے اس گھر سے بھگایا ہے دعا کا بدلت تم نے ہماری بیٹی سے لیا ہے ہم بار بار دعا کا تانہ دیا کرتے تھے تم نے ہماری بیٹی کو بھگوا کر ہمیں رسوہ کرنے کی کوشش کی فراز یہ نہیں سمجھے گا کہ میں نے دعا کی زندگی برباد کی آج میری بہن نے ہی وہی قدم اٹھا لیا میری غلطیوں کی سزا میری بہن کو مل رہی ہے بلکہ وہ بھی فیزہ کو باتیں سنانا شروع کر دے گا بلکہ اسی پر لسام لگا دے گا کہ یہ کام تم نے کیا ہے میری بہن کو گھر سے نکلوانے کا اور اس سب کی ذمہ دار تم ہو وہ بیچاری اور مشکلات کا شکار ہو جائے گی دعا نشروع کو سمجھائے گی کہ آپ نے ہمیشہ محبت کا دعویٰ کیا ہے تو پھر مجھ سے محبت کے باوجود آپ فرہ کے پاس کیا کرنے جاتے ہیں وہ زیادہ غصہ کرنے لگ جائے گی نشروع پر نشروع کو اس کی باتیں بالکل بسند نہیں آئیں گی وہ بھی غصے سے اسے کہہ دے گا کہ اگر میں نے تم سے محبت کی تمہیں بیوی بنایا تو سر پر جڑنے کی ضرورت نہیں ہے دعا بیچاری کافی زیادہ پریشان ہو جائے گی کیونکہ نشروع کا یہ لہ جا اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس کو لگے گا کہ اب نشروع اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے نشروع نے بھی تسلیم کر لیا کہ وہ فرہ سے ملتا ہے اور اس کے دل میں فرہ واقعی میں جگہ کر چکی ہے دعا سیدھا فرہ کے پاس پہنچ جائے گی فرہ بھی اسے دیکھ کر حیران ہو جائے گی گھر میں یہ کیسے آئے دعا اسے کہے گی کہ میرے سسروع والوں کو بھی پتہ چل گیا ہے نشروع سے ملتی رہتی ہو میں اس کی بیوی ہوں اس کی گھر میں عزت کے ساتھ رہتی ہوں لیکن تم نہیں جانتی تم پر بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں لوگ غلط غلط باتیں کر رہے ہیں کہ تم کس حق سے ہر وقت نشروع کے ساتھ رہتی ہو اور نشروع کا یہاں آنا تمہارے لیے ایک گالی ہے فرہ جسے ان باتوں کی بلکل بھی پرواہ نہیں وہ دعا سے کہے گی کہ نشروع میرا ہے وہ اپنی پہلی محبت بلکل نہیں بھولا وہ آج بھی میرے پاس آتا ہے اور مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں وہ دن جلد آئے گا جب وہ مجھ سے نکاح کرے گا تم بھی یہ سب دیکھتی رہ جاؤ گی دعا مزید پریشانیوں کے شکار ہو جائے گی اسے لگے گا کہ وہ فرہ کو نشروع کی زندگی سے نہیں نکال پا رہی اور نشروع بھی مسلسل فرہ کی سازشوں کا شکار ہوتا رہے گا دعا اور نشروع کے تعلق میں درانے آنا شروع ہو جائیں گی ان کی گھر کا سکون فرہ کی وجہ سے برباد ہونا شروع ہو جائے گا